تم ساتھ ہو جانا پڑی یونوس میاں جی اببا جان ہم ذرا بڑے ڈاک آنے جا رہے ہیں جمال میاں کے افسر سے مل کر ان کا سسپنشن ہٹانے کی التجا کرتے ہیں ان سے اببا جان ہمیں تو امید نہیں کہ وہ مانے گے جمال میاں سے تو بلکل امید نہیں بحالی کے بعد بھی وہ دل لگا کے کام کریں گے کیونکہ انہیں کام کرنے کی عادت ہی نہیں دیکھتے ہیں کوشش کر لیتے ہیں کام ہو جائے تو اچھا ہے ایسے ہم تو بس اپنی بلکیس کی خوشحالی چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کر کے دیکھ لیجئے آئیے ہم آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں با آخانے ہم بیٹھیں گے 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 آرے واہ آج تو ہماری فیضہ بلکل پری لگ رہی ہے ہمارے دوزے جان ہم وقار میاں تو بیٹھیں گے تو پتہ سیرس دیکھو نا آمی آج بھی ایک رکشہ ہم نے اتنا اچھے سوٹ پہنے ہم ہی دو رکشہ کر لیجئے شکر رہو تم تمہیں ہکے لے جانے دیں گے کیا بیٹھیں گے بیٹھیں گے یہ کچھ نہیں بیٹھیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے بیٹھیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے ین م Barry آج نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے باجو ان کے پیچھے پیٹھا جیجا ہے امی ہم بیٹھا پیچھے پیٹھے گا وہ کیسے پیچھے بیٹھے گا چلو پیچھے بیٹھے گا ہم نہیں بیٹھے گا ستا بستہ بیٹھے گا پیچھے پیچھے بیٹھے گا آہ شاپاش آج اپنی آہ ادھر کھسے کاؤ تو امی ہم نے کہا تھا نا دور رکھا کر لیجے اب ایسے جائیں گے ہم بیٹھ کے جگہ بھی نہیں ہے دے رہے نا بیٹھا جگہ بچھا کس کو تھوڑا اور کس کو بیٹھا امی ہماردہ تک گیر چکیہ بھی کیا جگہ نہیں ہے تو پھر امی کی گودھ میں بیٹھے گئی ہے ہاں باکار امی کی گودھ میں بیٹھے گئی ہے پلیز ہم نے بیٹھیں گی ہاں بیٹھے گی بیٹھے گی بیٹھے گی خاتم کیجے جگڑا ہم کرتے ہیں انتظام یونس ہم آدھے بات کرتے ہیں ہاں بھائی ویقار کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ ہم ہیرہ لال کے ساتھ آجائیں گے آو بٹھے ہاں اچھا کوئی بات نہیں ہم ساتھ ساتھ ہی تو آرے چھل چھل سکوٹر پہ آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بیٹھے گا آہ چلی کس سکیے آو بیٹھے ہو گیا سیڈیا سرا سکوٹر دھیرے چلائیے گا ساتھ ساتھ ہی چلیے گا ساتھ ساتھ کے لے جائے اوہ یونوس تم بھی بیٹھے تمیز سے بیٹھے پچھے پکڑیے ہنڈے لیں یہاں کیا کر رہے ہیں بچھے گر جائے گا چھوٹ لگ جائے گی بچھے پکڑ لیں اببہ کو اچھے سے پچھے پچھے یہ اور لات دیا آپ نے ہمارے اوپر ہاں ڈاٹ کیوں رہے ہیں بچھے کو ایک تو پرانا سکوٹر ہے ہمارے بچھے کو ڈاٹ رہے ہیں بھائیے ساتھ ساتھ چلیے بیٹھا اچھی طرح پکڑ لو اببہ جان کو ہاں ساتھ آمیر دو رکشہ کر لو آج دیکھو کبھی کیا کر رہے ہیں آپ آپ کے لئے تاویس لے کر رہے ہیں پہنے آنا ہے آپ کو آئیے آہاں مگر کیوں کس لے آج نا ہم بابا کریم نام کے ایک فکیر سے ملے تھے انہوں نے کہا اسے پہننے سے ہمارے ساری دکھ تکلیفے دور ہو جائیں گے لیکن اسے پہننے کی نا ایک شرط ہے کیا اس سے پہننے والے کو نا چپ رہنا پڑے گا کیا ایک منٹ ہم کھاموش رہیں گے جی ہاں ایک منٹ بلکس سسپینڈ ہونے کے بعد ہمیں بولنے کا ہی تو کام کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ آبندی لگا ارے پر اسے پہننے والے کی یہی شرط ہے نا ارے ایک منٹ تم کس ڈھونگی کے چکر میں پڑ گئی تابی اس سے کہیں دنیا چلتی ہے بابا نے کہا ہے اسے پہننے کے بعد دو دن میں آپ کو آپ کی ناوکری واپس مل جائے گی چلی ایک منٹ مطلب ہمیں دو دن تک خاموش رہنا پڑ گے نی نی ہرکیس نہیں ارے ایک منٹ بے کم ہم شایر ہیں اور شایر کا کام ہوتا ہے بول لیتا اگر شایر سے بولو نا کی نہیں بولنا ہے تو اس کے لیے مرنے کے بنابار ہوتا ہے ہم کچھ سننا نہیں چاہتے تاویس تو آپ کو پہننا پڑ گے لیکن بلکس آپ کبچ کریں ارے پچھین یہ نا تاویس پہننا ارے چل تاویس پہنا ہے آپ نہیں اب نہیں بول سکتے ارے کمبکس دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی اور تُو اب سوکے اٹھ رہا ہے اٹھ پورے گھر میں نش سے پہلا رکھتے ہیں آنی تو آرے تاویس ہے آپ کے دلے میں کیسے بول سکتے ہیں چپ رہیے کیا اشارہ کر رہے ہیں آپ لاریاں چاہے پر چپ رہیے گا تو عمران صاحب آپ ٹینس ٹورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں جی سر جس طرح پچھلے ہفتے نبیل پبلک سکول نے بیڈمنٹن کا ٹورنمنٹ کرائے ملکل بیسی بس ہم تھوڑے بہتر لیول پہ کریں گے اور اس میں مجھے اپنے ہے کہ ہمارے سکول کی پریسٹیج میں اس سے اضافہ ضرور ہوگی عمران صاحب آپ کی سوچ بہت اچھی ہے پر آپ تو جانتے ہیں ہماری سکول میں میڈل گلاس کے بچے پڑھتے ہیں اور ان کے ماں باپ کے لیے بیڈمنٹن کے ریکٹس خریدنا مشکل ہوتا ہے تو تینس کے ریکٹس تو بہت دور کی بات ہوگئے سر فیوچر ہے تینس میں اور بہت برائیڈ فیوچر بھائی ہمارے ملک کی آدھے سے زیادہ آبادی تو روس کی جنگ لڑنے میں بیزی ہے فیوچر کی سوچنے کی فرصت کہاں ہے کسی کے پاس اور ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف ہوں اور امران صاحب زرہ سوچیں جہاں لوگ بنیادی ضرورتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں وہاں دو دو ہزار کے ریکٹس کون خریدے گا اپنے بچوں کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ کوئی بھی اپنے بچوں کو اس ٹینس ٹورنمنٹ میں حصہ لینے دے گا ہم ان بچوں کے پیرنٹس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں سر پھر بھی ہمیں ایک کوشش تو کرنی چاہیے سر لا پتا ہے ان بچوں میں سے کوئی ایسا ہو جس میں ٹینس کا ٹیلنٹ ہو ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے سر انسپائر کریں گے سر ہم سکول چلا رہے ہیں بہت ہیں ان کو سیچ رہے ہیں ہم ان کو یہ ایساس یوں جلائیں کہ تھوٹ کتنی مہنگی پانی کتنا سستا یہ تو دنیا کرے گی سر اور ہو سکتا ہے کل انہی میں سے کوئی بچہ ہمارے سکول کا نام روشن کرے ہمارے ملک کا نام روشن کرے میں ان کو یہ موقع دینا چاہیے سر اور اگر زیادہ ٹیمز نہیں آئی تو آپ کامپٹیشن کانسل کرتی جائیں بہت آئی اچھو ہی ہو ہم خوچ جائیں ہر سکول سے زیادہ زیادہ ٹیمز لانے کی کوشش کریں ایک ہم ٹرائے اکے مراد صاحب امارد صاحب امارد صاحب امارد صاحب امارد صاحب امارد صاحب شکریہ شکریہ امارد صاحب ارے یہ گونگا بنا کیا بیٹھا ہے مو سے کچھ پھوٹتا کیوں نہیں ارے ہوا کیا کچھ گڑ بڑ ہے ارے سننا اگلے ہفتے امارد صاحب شادی ہے ہاں وہاں کے لئے کب نکلنا ہے نہیں جائیں گے آپ کی وہ دور کی بہن ہے بہت شاتیر ہے سنا سنے کیا کہہ رہے ہیں موز سے کچھ بول کیا آناف سناب بکے جا رہی ہے ارے کیا بول رہا ہے ساپ ساپ بولنا ارے اممہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو آپ کا اوپر جانے کا وقت ہو گیا ہے اب تو بریانی اور چکن کا لالت چھوڑ دیجئے اللہ جو رو کے گلام تو ہمارے لئے ایسی سوچ رکھتا ہے ارے اممہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اللہ بھی آپ کے دعا کبول نہیں کرے گا کب سے چاہتا ہے کہ آپ اوپر آ جائیں ضرور سلمان میک کی بھتیجی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہمارے لاز پر آئے میرا لاز اممہ ہم کیوں جادو ٹونا کرنے لگے ارے تُو ہے ہی ایسی جب امیمہ یہاں آئی تھی تو تُو نے اچھا مرتاو نہیں کیا تھا اس کے ساتھ اس کے چائے میں نمک ڈال کر پھلا دیا تھا چائے میں نمک ہم نے نہیں ڈالا تھا انہی کی بہو نے ڈالا تھا اور اس کے گوانا یہ ہیں پوچھئے اپنے بیٹے سے بتائیے اممہ کو نمک تو نے ملایا تھا تو نے ارے ہم نے نمک نہیں ڈالا تھا ارے آپ چپ کر کے کیا بیٹھے ہیں بتاتے کنی اممہ کو کہ سچ کے ہے بولیے ارے کیا یہ یہ لگا رہے ہیں سوڑھے تاویس کو سچ بزائیے اممہ کو ہم پہ اُلٹے سیدھے ازام دکھا رہے ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہیں بتائیے سرچ اممہ کو بولیے اممہ یہ سچ ہے کہ اممہ کھالا کی چائے میں نمک ان کی بہو نے ڈالا تھا ہی کھا نامنے آئے اللہ تاویس کیا ہوا ہم نے بولنے کو کہا اور آپ نے بول دیا دو دن چپنی رہ سکتے تھے اب تاویس کا اثر کیسے ہوگا آرے لیکن ابھی نہ تو کہا تھا بول لے تلیے اوہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیو بلا تلی آئے اللہ یہ تاویس کا کیا چکر ہے تو بول سکتے ہیں تم ساتھ ہو جب اپنے پیسا پی تو کہیتی ہمارے ساتھ ہماری نانے کے گھر اور جب مامو جانا تھے تو فضا کو وکار بھائی جان کو یہاں تک کہ سب اپی کو بھی اسکرم کھلانے لے جاتے ہیں کیا بڑ بڑا رہی ہیں آپ بڑ بڑا نہیں رہے گستہ ہو رہے کیوں بڑی امی ہمیں بھی تو لے کر جا سکتی تھی اور نیما کھلا ہماری بھی تو کھالے لگتی ہے اور بڑی امی کو کیا لگتا ہے کہ ہم وکار بھائی جان کی نانے چھل لیں گے اوہو بیٹا بڑی امی آپ کو ہماری وجہ سے نہیں لے گئی سب جا رہے تھے آپ بھی چلی جاتی تو ہم اکیلے رہ جاتے نا یہ تو بڑی امی کا بہانہ تھا اتنا ہم بھی سمجھتے امی اور آپ کبھی گھر میں اکیلی نہیں رہی ہیں کیا اچھا آپ گصے کی وجہ سے اپنا دن مت خراب کرو چل تو پھر کیا کرے امی وہ کار بھائی چن کی سائیکل بھی نیچے لا سکتے اور آپ کام پہ کام کیا جا رہے ہیں ہم تو بہرو رہے ہیں نا اچھا بابا ہم جلدی سے کام ختم کرتے ہیں پھر ہم آپ کے ساتھ لودو کھیلے گے تب تک ہم مولے کے بچوں کے ساتھ بہار جا کے کھیلے بیٹا آپ کو پتا ہے نا بڑے ابب کوئی سا پسند نہیں پھر کیا کرے امی بس تھوڑی دیر اور پھر ہم کھیلے نا آپ کے ساتھ لودو وقار بھائی چن کی سائیکل میں ایک چکر لگانے میں کیا حرص ہے اٹھے 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 ارے 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 نجما بیٹا سمال کے دیکھ کے چلا جرا آپ سامنے آگے جاچا ہم نے تو گھنٹی بچائی تھی بڑے ابب ہمیں بھی تو لے کر جا سکتی تھی آپ بھی چلی جاتی تو ہم اکیلے رہ جاتے لیں یہ تو بڑے ابب کا بہانہ تھا اتنا ہم بھی سمجھتے امی اور آپ کا بھی گھر میں اکیلے نہیں رہی ہے کیا ہاں نچو پہلے بھی ہم اکیلے رہی ہیں اس گھر میں پر تک توصیف تھے ہمارے ساتھ یالا ارے ہم ہے بھائی توصیف آپ نے تو ہمیں درہ ہی دیا تھا تم در رہی ہو کی درہ رہی ہو اتنی زور سے چیخی ترا محلہ جمع ہو جاتا آپ بھی نا سنو تو صحیح یہ چوڑوں کی طرح ہے پیچھے سے پکڑنے کی کیا زورت تھی کوئی دیکھ لے کون دیکھے گا گھر میں تو کوئی ہائین تب شادی میں گئے ہیں ہاں تو تو گیا اب تو رومانس ہوگا کھلیاں ہوگا پیچھے ہٹی اببا جان گھر پر ہی ہے شادی میں نہیں گئے کوئی کائن انفرمیشن مہترمہ اببا جان ہیرا لال انکل کی ساتھ پاہر کے اب اس گھر میں ہے صرف ہیر رانجا لیلا مجدو مجدو رومانس 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 ہٹی ہمیں کام ہے رومانس بھی تو ایک کام ہے میری جان بہت ضروری کام ہے پتہ گورورمنٹ بھی ایک ایوزدنا بنانے والی ہے رومانس کرنے والی کے لئے کچھ بھی کچھ بھی کیا گورورمنٹ بنایا ہے نا بنایا ہے ہم شروع ہو جاتے ہیں رومانس شب موسیقی 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 تو سیو اب آج بھی رسید جب چاہے جلے آتے نچو 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 مالا یہ سائکل کہاں گئے نچو ہٹیے 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 سام لیس دے جو ہمیں پائک آہ 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 خرن آہ آہ تو آپ تو اٹھا لیجے بچھی کو اڑیوں توٹ تو نہیں لگی آپ کو کتنی بڑی بائک دکھیں لیے آپ کو آتے میں آپ بھی تو دیکھ سکتے تھے سامنے سے سائیکل آ رہی ہے آپ کے وجہ سرم گر گئی اور ہماری سائیکل یا اللہ وہ کائف آئی جن کے سائیکل دوڑ گئی یہ کیا کہ آپ نے ہماری سائیکل دوڑ دے ہم نے توڑ دی یہ کیا کہ ہم نے ہماری سائیکل دوڑ دی دیکھیں ہم کو کسوربار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کی گلتی کی وجہ سے وہاں ہم نے پتاگایا ہماری وجہ سے آپ کی وجہ سے ہم نے گھنٹی پجائی تھی گھنٹی بجانے سے نہیں لگتی سائیکل دیکھ دمانے پڑتے ہیں آنکھے پنس ہی آپ کیونکھ خلا ہوا تھا آپ ہماری بوٹر سائیکل میں گز گئی آنکھے یہ کیا کہ آپ نے ہماری سائیکل دوڑ دی رٹ لگا لی جب سائیکل چلانے نہیں آتی تو گھر سے لے کے نتنی کیوں دنیا ہمیں نہیں آتا تو آپ کو تو آتی ہے نا پیٹ چلانے دیکھیں آپ نے ہماری سائیکل دوڑ دی دیکھیں ہم کو بحث نہیں کرنی ہے آپ سے آپ اپنے سائیکل اٹھائیں اور گھر جائیں ہاں اب ہم گھر جا کے سب کو کیا کریں گے یال اللہ اب ہم کیا کریں ارے کیا ہوا اس سائیکل کو ہٹا ہی ہے گھر جائی ہے یہاں سے بتا دیجے ان کو جا کے نہیں بتا سکتے نا پڑ اب وہ آج بہت گستا ہوں گے اور امی کو واپس دارنے سننے پڑیں گے کیا مفصیبت ہے ہماری سائیکل ڈوڑ گئی ہے اچھا چھنیے پہلے تو رونا بند کر یہ آتھ آٹی آپ کی مجھے سے ہماری سائیکل ڈوڑ گئی ہے آچھا چلیے ہم آپ کی سائیکل بنوا دیں گے سچی آمن ہو گئے ارے تو کہت ہو رہے ہیں ڈام پیپر بلک کے دیں آپ کو اٹھائیے سائیکل اٹھائیے لڑکی کہاں لے کر چلی گئی سائیکل اگر بھابی یا یونیز بھائی جان آگے تو مسیبت آ جائے گی موسیقی ہی ریم سیدھا ہو جائے گا اور یہ سپوک ایسا لگے گا تو نہیں نہ کی ٹوٹ گیا تھا تو کر رہا ہے نا آپ یہاں کے بیٹھیے آپ رہنے دیجئے آپ کی وجہ سے ہوا یہ سبب چچا پلیز ایسا لگنا نہیں سہیے کچھ نیا لگا جائے بیٹھا آپ بیٹھ جائیے ہم ابھی ٹھیک کر دیں گے پلیز چلدی کیجئے گا جادو تھوڑی ہے کوئی اتنا وقت لگتا ہے اتنا تو لگے گا نا آپ رہنے دیجئے آپ کی وجہ سے ہوا ہے سبکت ہماری سائیکل ٹھٹی بھرواہی بات اور نہیں تو کیا اچھا کاتا ہم چلا رہے تھے تھوڑا تھوڑا سیک بھی گئے تھے بڑے ابو اور بڑی امیں کبھی بھی آ سکتا ہے بڑے ابو اور بڑی امیں اگر ہم اس سائیکل کے ساتھ دیکھ لیا نا تو ہماری خیر نہیں تو جب آپ کے گھر والے منا کرتے ہیں آپ کو سائیکل لے کے باہر نکلنے کے لیے تو آپ کو نکلتی ہیں سیکھنے کے لیے وہ گھر پہ ہوتا ہے ہم سائیکل نہیں چلا سکتے نا مطلب آپ کے بڑے ابو اور بڑی امیں آپ کو سائیکل چلانے نہیں دیتے وہ اصل میں بکار بھائچن کے لیے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ اصل میں ہماری فکرہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں چھوٹنا لگتا اس لیے چلانے نہیں دیتے اب کیا کریں ہم گھر کو ایسے چھوڑ کر باہر بھی نہیں جا سکتے ہلو مریم اتنا وقت لگتا ہے کیا فون اٹھانے میں سو رہی تھی کیا نہیں بھابی وہ ہم باورچی کھانے میں تھے آپ بتائیے وہاں سب ٹھیک رہا نایما کو دیکھنے لڑکے والے آگئے ہاں ٹھیک رہا اور ہم واپس ہی آ رہے ہیں راستے میں مریم سنو مریم مریم کہاں کھو جاتی ہو تم کہاں دھیان رہتا ہے تمہارا جی بھابی ہم ہم یہی ہیں اچھا سنو وہ دو چار بوتل پانی کی فریج میں رکھ دے نا گلاس اکھ رہا ہے ہمارا جی بھابی یا اللہ بھابی خرار ہی ارے امینا چماں سائیکل کر پتا نہیں کہاں چلی تھی ہمیں کیا کریں مریم 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 بھابی خرار مریم بھابی خوش مریم موسیقی